الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ صدق اللہ العظیم رب بشرح لصدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي افْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین عزیز طلبہ و طالبات لسان القرآن یعنی قرآن کی زبان اسپیڈیٹ میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے سعود القمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور یہ آیت سعود القمر میں اللہ تعالیٰ نے چار مرتبہ دہرائی ہے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے یقیناً آپ سب کے علمے پہلے سے ہوگا لیکن ہم ذرا اس ترجمہ کو دہرہا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے یہ میں نے ایک ترجمہ کیا اس کا ذکر کا ترجمہ میں نے نصیحت کے حوالے سے کیا ہے اور ذکر کے ایک معنی ہمیں ملتے ہیں یاد کرنا اگر اس معنی کے ادبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ کو یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا قرآن مجید یاد کرنے کے لئے بہت آسان ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس بات کا ثبوت موجود ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے کافی عمر کے شخص کو یہ قرآن جو ہے یہ زبانی یاد ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو حرف بہ حرف یاد کیا جا سکے لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو یہ بالکل برحق ہے اب میں دوسرے معنی کے حوالے سے ذرا آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ جس کا درجمہ ہم نے کیا ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لئے بھی بہت آسان ہے لیکن قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لئے اسی وقت آسان ہوگا جب اس کی زبان بھی آسان ہوگی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان جو ہے وہ قرآن کی زبان نہیں ہے اور یہ انڈرسٹڈ ہے کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ عربی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر مسلمانوں کی زبان عربی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لئے اور یہ بات اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اس کی زبان بھی آسان ہو لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں یا اس طریقے کار کا جائزہ لیتے ہیں یا اس زبان کو سیکھنے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم میں سے اکثر یہی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ عربی بہت مشکل زبان ہے لیکن یقین مانیے عربی بہت آسان زبان ہے اب اسے مشکل کیوں بنایا گیا یا یہ مشکل کیسے لگتی ہے ان سب باتوں کو انشاءاللہ ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے خاص طور پر ہم اردو بولنے والوں کے لئے تو عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے اس لئے کہ کل محترم ڈاکٹر عبدالصمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہماری اس بولی جانے والی زبان اردو میں تقریباً ستر سے اسی فیصد الفاظ عربی کے اس لئے ہمارے لئے یعنی اردو بولنے والوں کے لئے عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے بس ایک زبان سے جب لفظ دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان الفاظ میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اگر ہم ان تبدیلیوں کو سمجھ لیں تو یقین مانی ہے آپ کے لئے عربی بہت آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر یہ جو عربی ہے قرآن کی زبان ہے یہ اردو میں سکھاؤں اس لئے کہ مجھے انگریزی بھی اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب اسے اردو میں بولا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر عربی سیکھیں گے اور اس زبان یعنی اپنی بولی جانے والی زبان اردو کی مدد لیں گے اور اس کلاس میں ہم جو طریقہ کار اختیار کریں گے وہ زبان سیکھنے کے حوالے سے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ جو ہم اختیار کریں گے وہ یہ ہوگا کہ سیکھنے زبان کی مدد سے اور ہماری سیکھوئی زبان اردو ہماری اپنی زبان ہے اور ہمارا کہنا ہے کہ ہمیں بچپن سے پڑھ رہے ہیں تو اب تک انگریزی بھی آگئی ہے تو ان دونوں زبانوں کو استعمال کرتے ہو ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان کے قوائد سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ جو کلڈاک ساب گفتو کر رہے تھے آپ کے ساتھ سرف اور نہف کی ان مشکل ٹرمنالوجی کو ایک طرف کرتے ہوئے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آسان طریقے سے عربی سکھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ اس کلاس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ کے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے پورا یہ چار ماہ کا اس میں عربی کے حوالے سے جو ہیڈنگ میں پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ عربی گرامر برائے قرآن فہمی تو کوپ ہمارا عربی سیکھ کر قرآن کو سمجھنا ہے ہمارا مقصد کہتے ہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے عربی سیکھ کے تو اس کے بعد عربی بولنی ہے اور ہم نے معاش کے لیے یا تعلیم کے لیے یا اور کسی سلسلے میں کسی عرب ملک میں جانا ہے اور ہم اس کلاس میں اس لیے شرکت کر رہے ہیں تو پہلی بات ہوئی آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کلاس میں آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری عربی سیکھائی جائے گی اب کیا کام آپ کریں گے جس سے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ چند باتیں اگر ہم نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو پہلی بات یہ کہ اس کلاس میں ویسے تو ہر کلاس کے لیے رولز لاغو ہیں لیکن خاص طور پر اس کلاس کے لیے چھٹی ناممکن ایک چھٹی چھٹی تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ پانچ دس منٹ بھی لیٹ ہوگے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ بڑی خوبصورت زبان ہے بڑی لنک لینگویج ہے تمام لنکس آپ کے اگر پورے ہیں تو انشاءاللہ یہ زبان آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گی اگر آپ کا ایک بھی لنک مس ہے یا کلیر نہیں ہے آپ کو پرابلم پیش آئے گی اس پرابلم کی وجہ سے جو مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے اس سے بدلی آپ کے اندر پیدا ہوگی اور آپ یہی ریزلٹ دیکھے نکلیں گے کہ واقعی ہے ابھی بہت مشکل زبان تو ریگولیٹی پنکچویلیٹی اور پھر جو آپ کو یہاں پر بک دی جائے گی اس بک کے حوالے سے اہم بات عام طور پر کلاسز میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے پڑھ لیا اب اگلا سبق جو ہے سٹورنٹس کی بھی عادت ہوتی ہے کہ اگلا سبق پڑھ کر آتے ہیں تو آپ کو قطن اگلا سبق پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ صرف وہ ہی پڑھیں گے اس کتاب میں سے جو آپ نے یہاں پر پڑھ لیا ہے اس کو آپ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں ٹپس دے رہا ہوں اس کلاسز بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تو اگر آپ اس میں سے کچھ مس کریں گے تو آپ اس سے یقینا پھر بھی فائدہ اٹھائیں گے لیکن وہ جو بھرپور کا لفظ میں نے استعمال کیا وہ مس کر بیٹھیں گے اور پھر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن یہاں آپ بیٹھیں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو جو کچھ معلوم ہے آپ یہ سمجھ کر بیٹھیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے آپ کے جو بھی کانسیپٹس بنے ہوئے عربی رولز کے حوالے سے ان کو آپ نے پہلے بلکل صاف کرنا ہے پھر میں آپ کو جو سمجھانے کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا اور آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے ان کے لئے آپ انتظار کریں گے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا بس تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا آپ کو جلدی نہیں کرنی پڑے گی جلدی نہیں کرنی ہوگی اس لئے کہ یہاں پر کھڑے ہوکے مجھے معلوم ہے کہ کس سوال کا جواب جو ہے وہ کس وقت دینا ہے ہاں جو آگے کے سوالات آپ کی ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں جو ٹوپک کے حوالے سے سوالات چل رہے ہیں جو آپ کی ذہن میں کوئی بات سمجھ نہیں آرہی وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں تو یہ چند بزارشات تھی انشاءاللہ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو یقین مانیے آپ اس کورس کو انتہائی مفید پائیں گے اب ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اس کورس کو آسان کرے اسے مشکل نہ بنائے اور اسے خیریت کے ساتھ مکمل کریں لہٰذا آپ کی جو کتاب ہے لسان القرآن کے نام سے اس میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ دعا وہاں سے یاد کریں گے میں دعا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ربی اصر اے میرے رب آسانی فرما وَلَا تُوَسِّرْ اور مشکل نہ فرما وَتَمِّمْ بِالْخَيْرْ اور خیر کے ساتھ خیریت کے ساتھ مکمل فرما اس دعا کو انشاءاللہ تعالی ہم روز پہلے آکر پڑھا کریں گے اور میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ میں سے جو کوئی ایک سٹوڈنٹ ہے وہ مطلب سب ڈیلی ٹینج ہوں اور مختلف سٹوڈنٹس جو ہیں اس دعا کو پڑھیں تاکہ دعا بھی ہمیں یاد ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں اس دعا کی برکتیں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی کیونکہ آسانی اور مشکل یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ اِنَّا مَعَالْ اُسْرِ يُسْرَا یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو کبھی آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی یہاں پر آنے کی یہاں پر بیٹھنے کی یہاں پر سمجھنے کی اور کبھی کبھی آپ کے لئے یہاں پر آنا بہت مشکل ہوگا اور یہاں پر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا لیکن اس کے لئے یہ طریقہ کارکہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ربی اصر وَلَا تُوَسِّر وَتَمِّمْ بِالْخَيْر اب دعا کے ساتھ ہم باقاعدہ اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں عربی زبان جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اردو بولنے والوں کے لئے بہت آسان ہے تو بہت ساری باتیں پہلے سے آپ کے علمے ہیں وہ ہم پہلے چند باتیں یہاں پر اکٹھی کریں گے پھر اس میں آہستہ آہستہ تدریجن جو اضافہ کرتے چلیں گے اور انشاءاللہ اپنے کورس کو آسان کرتے چلیں گے تو عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الحجہ کو حاصل ہے حروف الحجہ جنہیں آپ اردو میں حروف تحجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک اب ظاہر بات ہے ہر زبان میں کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جن کی مدد سے الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں عربی میں انہیں حروف الحجہ کہتے ہیں تو وہ حروف الحجہ میں آپ کے سامنے بوٹ پر لکھ رہا ہوں اور پھر میں آپ میں سے کسی سے درخواست کروں گا کہ وہ ان حروف کو پڑھ کر سنائے پڑھ کرتے ہیں ہی سامنے پڑھ کر لگا ڈی Love ہی بھی بھی میرے ڈی ڈی موسیقا ہروف الحجاب ہمیں آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھے ہیں اور ہم سب الحمدللہ ان تمام حروف سے پوری طرح واقف ہیں کیونکہ یہ تمام حروف ہماری بولی جانی والی زبان اردو جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم انہیں پڑھتے آئے ہیں اچھا اب پہلی بات یہ کہ یہ جو حروف میں نے لکھے ہیں آپ کو ایک خاص ترتیب میں نظر آ رہے ہیں اور وہ خاص ترتیب یہ ہے کہ کل کتنی لائنز میں میں نے روز میں میں نے لکھا ہے چار اور ہر لائن میں یا رو میں کتنے حروف ہیں سات لہذا اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ان حروف کی تعداد جو ہے وہ پتا چل گئی تو حروف الحجہ کی تعداد عربی زبان میں کتنی ہے اٹھائیس تو یہاں جو آپ کے سامنے حروف لکھے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اٹھائیس ہے اب ظاہر باتیں دیکھیں الفہ بیٹھ انگریزی میں کتنے ہیں ٹوئنٹی سکس اردو میں حروف تحجی کتنے ہیں دیکھیں انگریزی میں کوئی اختلاف نہیں اردو میں جو ہماری اپنی زبان ہے ہمیں تھوڑی پریشانی ہوئی تھی ہے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کتنے ہیں ٹھرٹی ون کے ٹھرٹی سیون یا ٹھرٹی ایٹ یا ٹھرٹی ایٹ یا ٹھفٹی ٹو یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں آپ چیک کر کے بتائے گا بہرحال عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الحجاجوں ہیں وہ کتنے ہیں اٹھائیس اچھا اب ان حروف کی عربی میں اپنی پرننسیئشن ہے اردو میں ہم انہیں کیسے پڑھتے ہیں علف بے تے سے جیم ہے خے ایسے ہی ہے نا لیکن عربی میں آپ انہیں ایسے نہیں پڑھتے ہیں عربی میں آپ کیسے پڑھتے ہیں آپ میں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ذرا ان حروف کو پڑھ دیں جی آپ ہاں جی آپ میں سے کسی کو ان کے پڑھنے سے اختلاف ہو جی ندیم صاحب صرف دو حروف میں اختلاف ہے باقی ٹھیک ہے پڑھے ہیں انہوں نے اور کوئی ابھی بھی اختلاف کی کنجائش ہے جی ٹھیک ہے میں نے لکھے میں نے لکھے وہ اسی طرح ہاں کو پہلے لکھا ہے تو پہلی بات یہ اس لیے خاص طور پر اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے انشاءاللہ عربی زبان کی تو عربی زبان میں جو آپ کو الفیٹیکلی ورڈز ملیں گے اس میں ہاں پہلے ہوگا اور واو کے بعد یہ ہوگا اس لیے میں نے وہی ترتیب سامنے رکھے تاکہ آپ کے لیے جو ہے پریشانی نہ ہو ورنہ واو پہلے آتا ہے ہمارے اور ہاں اس کے بعد آتا ہے پھر یہ آتا ہے ہاں جی یہ جو ہے سامنے ان کی پرونسیشن آئی ہے بلکل ٹھیک آئی ہے اب میں سب کے لیے ایک آسان سا اصول بتا دیتا ہوں اس اصول کو آپ اگر سامنے رکھیں گے تو آپ میں سے سب ان حروف کو صحیح پرونس کریں گے انشاءاللہ اصول یہ ہے رضیم صاحب کہ ان حروف کو اردو میں ہم جو پڑھتے ہیں تو اردو پڑھنے میں ہمارے وہ حروف جو اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں اے کون کون سے حروف اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں ذرا پہلی لائن میں دیکھیں علف بے تے سے جیم ہے خے ٹھیک پہلی لائن میں کتنے حروف جو ہیں وہ اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں پانچ ایک علف نہیں ختم ہو رہا اور ایک جیم نہیں ختم ہو رہا لہٰذا جو حروف اردو پڑھنے میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوں گے آپ نے ان حروف کو عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے سمپل سرو ٹھیک ہو گیا اردو پڑھنے میں جو حروف آپ کے اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں ان حروف کو آپ نے آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے لہٰذا علف نوٹ آ علف با بے با تے تا تے تا جیم حی حا خی خا دال دال رے را زے زا سین شین ساد واد توے تا زوے زا این غین فے فا قاف قاف لام میم نون ہے ہا واؤ یہ یا کلیر ہو گیا جی تو اب آپ کے لئے ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ جی کون سے حرف کو کیسے پڑھنے ورنہ یاد رکھنا ہماری بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہم نے اس لئے نے پڑھا ہے کہ اب جب ہم الفاظ بنائیں گے تو ان الفاظ میں جو حروف استعمال ہوں گے ان حروف کو ہم نے اسی طرح پرناؤنس کرنا ہے اب ہم عربی لفظ میں جب بے آئے گا تو ہم اسے بے نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے با فے آئے گا تو ہم اس کو فا بولیں گے یہ اس لئے ضروری ہے کلیر ہوگی تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جو ہیں حروف الحجہ ان کی تعداد آپ کے سامنے آگئی اٹھائیس ان حروف کی تعداد میں ایک اختلاف ہے وہ اختلاف ایک حرف کی وجہ سے ہے اور وہ ایک بڑا اہم حرف ہے جو آپ کو ان حروف میں نظر نہیں آرہا لیکن آپ کو قرآن مجید میں وہ لکھاوہ نظر آتا ہے اور وہ حمزہ ہے یعنی حمزہ میں نے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آتی ہے لیکن اس کے لئے ہمیں ایک بات اور سمجھنی پڑے گی اور وہ بات ہے حرکات کی عربی زبان میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہیں حرکات اور بنیادی حرکات تین ہیں ان سے آپ واقف ہیں زبر زیل پیش یہ تین بنیادی حرکات ہیں ایک اور علامت آپ کو عام ملے گی ویسے تو اور بھی علامات ہیں لیکن ایک علامت اور ملے گی آپ کو وہ ہے یہ والی علامت کیا کہتے ہیں اس کو جزم ٹھیک ہے سکون کی علامت جزم کی علامت اچھا اب یہ علامت بورٹ پر لکھتے ہوئے یا آپ اپنی جب کاپیز پر لکھیں گے تو جلدی میں لکھنے کی وجہ سے اس پیش کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہونے کی چانسز ہیں لہٰذا ہم اپنے اس کلاع اس علامت سکون کے لئے جو سمبل یوز کریں گے وہ یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا ٹھیک اس کے لئے ایک دائرہ بھی عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف علامات ہیں لیکن ہم اس کے لئے اپنی اس کلاس میں اس کو یوز کریں گے تو زیزمہ پیش اور یہ علامت سکون اب حمزہ اس میں شامل کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ علف اور حمزہ دراصل ایک ہی حرف ہے علف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی علف ایک الگ سے حرف ہے اور حمزہ الگ سے حرف ہے جو تو علف اور حمزہ کو الگ حروف مانتے ہیں ان کے نزدیک پھر تعداد جو ہے حروف الہجا کی وہ 29 ہو جائے گی جو کہتے ہیں کہ علف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں ان کے نزدیک تعداد جو ہے وہ اٹھائیس رہے گی تو علف اور حمزہ میں فرق کیا ہے وہ جو ہی کرتے ہیں کہ وہ دو حروف ایک ہی ہیں لیکن فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ علف جو ہے وہ بغیر کسی حرکت یا علامت سکون کے لیکن اگر علف پر کوئی علامت آجائے زبر آجائے زیر آجائے پیش آجائے یا علامت سکون آجائے تو اب آپ اس کو علف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے تو آج آپ کو جو دوسری چیز پتا چلی ہے انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ پر بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے ایک تو آپ کو دیکھیں وہ اے آہ کلیر ہو گیا الحمدللہ دوسری آپ کو پتا چلنے لگی ہے بات علف اور حمزہ کا فرق اب آپ اس آیت کو سامنے رکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اکرا بسم ربی کللزی خلق تو پہلا لفظ تھا اکرا اب اس بات کو سامنے رکھتے ہیں میری آپ سے نرخواست ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس لفظ میں علف کہاں ہے اکرا میں اس لفظ میں علف ہے یہ پہلا کیا ہے حمزہ میں اسے حمزہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس علف پر حرکت آگئی اور جو آخر میں علف آ رہا ہے اسے میں حمزہ کہہ رہا ہوں کیوں اس لیے کہ اس پر علامت سکون آگئی لہذا اس لفظ میں کوئی علف نہیں ہے دونوں جگہ پر جو آپ کو علف نظر آ رہا ہے وہ اصل میں حمزہ ہے لیکن انسان اس لفظ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ علف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ جو سین کے بعد والا ہے یہ آپ کا علف ہے کلیر ہو گیا تو الحمدللہ علف اور حمزہ کا فرق بھی ہمیں پتہ چل گیا جب بھی آپ قرآن مجید میں کسی علف پر کوئی حرکت دیکھ لیں یا علامت سکون دیکھ لیں تو آپ اسے اب علف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے اور بغیر کسی حرکت اور علامت سکون کے وہ علف جو ہے وہ واقعی علف کہلائے گا تو دو باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آگئیں اب ٹائم چونکہ ہمارے پاس کلاس میں بہت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ کل اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لئے جو ہے وہ شوق اور جوش عطا فرمائے دعا پر اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرکا واتوبی لیکی